سلام علیکم آج اس چیز پہ ہم بات کریں گے دوستوں نے پوچھا ہوا ہے تو جب آپ ہم مرگی کو کڑک کرتے ہیں کیا آپ کریز کے موسم میں ہم اس مرگی کو کڑک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیسی مرگی آپ نے دیکھ لی ہے تو اسی کے اوپر ساری بات ہوگی آج تو اسی کے اوپر آج ساری بات کریں گے کس موسم میں آپ مرگی کو کڑک کر سکتے ہو دیسی کو تو اگر کریز کا موسم ہے آپ کو پتا ہے کریز کے موسم میں کیا ہوتا ہے اکثر یہ دیکھیں بازو جو ہوتے ہیں یہ بازو آپ دیکھ لیں اس بازو میں آپ نے کیا دیکھا یہ دیکھیں ایک جو کلیاں ہیں بلکل آپ کو پوری نظر آ رہی ہیں اور کچھ کلیاں جو ہیں آپ کو کچھی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ جو کلیاں مکمل ہو چکے یہ مکمل ہے اور یہ بگل والی ہے یہ بھی مکمل ہے اور بیچ والی جو ہے یہ چھوٹی ہے اور کچھی کلیاں ہیں تو اسی کا مقصد کیا ہوتا ہے اسی مرگی کو ہم کڑک کر سکتے ہیں تو اسی لیے یہ دیکھیں اس کا ٹیل بھی پورا ہو چکا ہے جب تک یہ چیز مکمل نہیں کر سکتی آپ کی مرگی تب تک آپ اپنی مرگی کو کراسنگ پہ نہیں لگا سکتے لیکن کراسنگ پہ لگانے کا بھی ایک مقصد اگر اس کے پر وغیرہ یہ پورے نہیں ہے تو آپ کی جو مرگی ہے وہ کراسنگ کے قابل نہیں ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ جب یہ پھولوں کی طرح نکھرتی ہے نکھرنے کے بعد اگر یہ پھول تیار ہوتی ہے پھر یہ کراسنگ کے قابل ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو وہ مرگی لینی ہے جس میں سے یہ پنجوں کی ہم بات کریں یہ دیکھیں آپ اس کے پنجے دیکھ رہے ہو جب تک آپ کی مرگی کے یہ والے اسے جو آپ دیکھ رہے ہو جس پہ پردہ لگا ہوا ہے جس میں پردہ لگا ہوا ہے یہ جب تک آپ کی مرگی کے گلابی نہ ہو جائیں جو یہ پردہ ہوتا ہے جیسے بدک کے پیروں میں بھی ہوتا ہے آپ کو بھوتا ہے لیکن مرگیوں کے پیر میں بلکل چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بیچ والا جو اس کا حصہ ہے پردے کی طرح یہ گلابی ہو جائے تو آپ اسی میں اسی ٹائم آپ دیکھیں آپ اپنی مرگی کو کڑک کر سکتے ہو دوسری بات ہوتی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں آپ کو اس چیز کا پتا نہیں لگتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی جو دیسی مرگی ہے اس کا جو یہ نوک ہے یہ دیکھیں نوک پیلا کلر ہو چکا ہے بلکل پیلا اسی میں آپ اپنی مرگی کو کڑک کر سکتے ہیں لیکن جب ابھی انڈو دینے کی بات کر رہے ہیں کتنے کلچ کے بعد آپ کی مرگی کڑک ہونا چاہتی ہے یہ بات تو آپ کو بتانا ضروری ہے لازمی نہیں تو آپ کی ایک مرگی ہے ایک ہی کلچ میں کڑک ہو جائے ایسے نہیں ہوتا اگر آپ کی جو نئی مرگی ہوتی ہے جو نئی پٹھی ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے وہ اس کا آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے انتظار کرنے کے بعد آپ اس مرگی کو کڑک کر سکتے ہو انتظار کتنا آپ کو کرنا ہے جب تک وہ تین کلچ آپ کے پاس دیکھ کر جائے تین کلچ آپ کے اگر مل سکتے ہیں ایک مرگی سے پھر آپ اس کو کر سکتے ہو تین کلچ آپ کو کس طرح لینے ہیں وہ تین کلچ آپ کو اسی طرح سے لینے ہیں ایک مرگی کے ساتھ اس کو آپ کو نہیں چھوڑنا اگر آپ ایک مرگی کے ساتھ چھوڑ رہے ہو تو پھر آپ اسی میں مرگی کو نہیں کڑک کر سکتے کیونکہ ہر کلچ کے ساتھ ایک الگ مرگا ہونا چاہیے وہ مرگا کیسا ہونا چاہیے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک مصری مرگا لینا ہے جس کی عمر کم سے کم ایک سال تک ہونی چاہیے اور وہ سمجھے بریڈنگ کے قابل ہو اور اس کا جو وزن ہونا چاہیے کم سے کم ڈیڑھ کلو ہونا چاہیے اکثر آپ دیکھا ہوگا مرگیوں کا جو مصری کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ویڈ جو ہے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کم وزنوارا لیتے ہو اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی مرگی کا جو وزن ہو زیادہ ہو مرگے سے پھر آپ وہ جوڑا اچھے طریقے سے لگا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے مان لیے آپ نے مصری مرگے بھی چھوڑا اور جو دوسرا مرگا آپ کو کون سا چھوڑنا ہے جو بیچ میں آپ کو چھوڑنا ہے وہ کون سا چھوڑنا ہے مصری سے تو آپ نے کلچ لے لیا ٹھیک ہے بھائے بات بن گئی ابھی جو دوسرا کلچ آپ لے رہے ہو وہ کس طریقے سے لے رہے ہو اس کے بارے میں بات کریں گے اسی میں آپ کو کون سا چھوڑنا ہے اسی میں آپ کو ایک اسیل مرگا چھوڑنا ہے جس کی عمر ڈیڑھ سال تک ہو اور اس کے بعد اس کا وزن اسیل مرگے کا آپ کو پتا ہے دھوکلو تک ہو جاتا ہے اگر اچھا ہو اور وہ کھادہ پیتا اس کو ڈائٹ ملا ہو تو کیونکہ دوستو میری باتوں پہ ابھی کوئی یقین نہیں کرتا جو مجھے ریزلٹ ملتی ہے ان باتوں سے ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیا ابھی یہ تیسرا جو مرگا ہے وہ آپ کو کسا چھوڑنا ہے وہ آپ کو دیسی چھوڑنا ہے اب جو وہ آخری کلچ ہوگا آپ کا انشاءاللہ تعلیم اسی وقت آپ کے پاس وہ مرگی جو آپ نے لی تھی چوز مرگی وہ اور آپ کے پاس بڑی بھی ہو گئی اور تین کلچ اور آخری کلچ اس کا آ گیا اور اس کے بعد آپ اس کو کڑک کر سکتے ہو اور بات یہ ہو گئی آپ کسی سے بلو لازمی ہے ایک ہی مرگی ہے لیکن اس نے کسی کے پاس آپ کسی سے بلے لیکن آپ دیکھ کر سمجھ جاؤگے تو اس مرگی نے تین کلچ دیئے ہوئے ہیں اگر اس مرگی نے تین کلچ دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو تو پتہ لگ جائے گا جیسے وہ مرگی عمر کی بڑی ہوگی اسی میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس نے تین کلچ دیئے تھے ٹھیک ہے نا بھائی اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اور چھوڑنے کے بعد آپ کو اس کی جو روٹنگ تھی وہ آپ نے بنا لی ابھی وہ آپ کو دیکھنا ہے کلچ میں یہ کتنے انڈے دیتی ہے آپ کے کلچ میں ایک مرگی کتنے انڈے دیتی ہے اسی کے ساتھ کھوراک کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آپ کھوراک کیسی دے رہے ہو کم دے رہے ہو زیادہ دے رہے ہو کس ٹائم دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو یہاں آپ کی مرگیاں آئے سے گھومتی ہیں چکر لگاتی پھرتی ہیں اسی کے اوپر بھی بات اگر وہ گھومنے آلی مرگی ہے تو وہ بلکل بہترین ہے کیونکہ اس مرگیوں میں بہت زیادہ طاقت بھی ہوتی ہے اور ان کی ہڈیاں جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں اگر وہ مرگی اگر آپ کی جو گھومنے آلی مرگی ہے اسی نے کام نہیں کیا سمجھ لو اس مرگی نے انڈے کم دیئے ہیں کیونکہ وہ گھومنے آلی اکثر جو مرگی ہوتی ہے وہ ایک جگہ انڈے نہیں دیتی اس کی جگہ چینج ہوتی ہے کبھی کس جگہ پہ انڈا دیا کبھی کس جگہ پہ انڈا دیا تو یہ بات تو آپ نے سن لی ابھی کھوراک کے اوپر بھی بات کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ سکے آپ کو کھوراک کس طریقے سے اس کو دینی ہے کھوراک وہ دینی ہے اکثر اگر آپ اس کو کڑک کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے آپ کو میتھی لینی ہے میتھی آپ کو سبزیالے کے پاس ملتی ہے میتھی دانا بھی ملتا ہے ٹھیک ہے بھائی اور اس کے علاوہ جو گندم کا پیسا ہوا آٹا ہے وہ بھی آپ کو لینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو وائٹ تل ہوتے ہیں تل یاد رکھے میں تل بتا رہا ہوں یہ تل جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو مکس کرنی ہے اور مکس کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا آپ چنے جتنا جو ہوتا ہے ایک بنا دے گولی چنے جتنی جسے ہم شولہ بھی کہتے ہیں جیسے کالے چنے ہوتے ہیں جتنی گولی بنا دے سمجھ لے آپ کی مرگی آپ کے پاس دس انڈے دے چکی ہے کیونکہ آپ کسی سے پوچھ کے وہ مرگی لے رہے ہو بھائی آپ کے پاس کتنے انڈے دے رہی اور کتنے انڈوں پہ رک جاتی ہے اور رک نے کے بعد کتنے دنوں کے بعد یہ پھر انڈے دینے سٹارٹ کرتی ہے تو میں آپ کو اسی پہ بتا دیتا ہوں جب یہ رک جائے آپ دیکھیں جتنے جس کے آپ نے لی تھی اور اس نے آپ کو بتا دیا تھا بھائی یہ مرگی 20 انڈوں پہ رک جاتی ہے اب اس 20 انڈوں میں پہ آپ کیا کرنا ہے وہ جو میں نے آپ کو مچر بتا دیا تل میتھی دانا یہ ساری چیزیں مکس کر لیکن وہ گولی بھی بن گئی گولی کس ٹائم دینی ہے جب آپ اس کو دانا دے رہے ہو دانے کے اوپر وہ اتنی سی آپ گولی دے دیں ٹھیک ہے بھائی اب اس میں کیا ہوگا وہ رک گئی رک نے کے بعد وہ دھیرے دھیرے رک جائے گی اب جو اس بھی دے دیا اور مکچر ہونے کے باد آپ بہانے اب ہی آپ اس بات پہ کیا کریں گے تو اس جو میں بتا دیا یہ مکچر اس ہی میں آپ کو یہ ہوتا ہے آپ کی مرگی جو ہے رک جاتی ہے انڈوں کے لئے کچھ ٹائم کے لئے رک جاتی ہے کچھ ٹائم یہ کڑک ہو جاتی ہے اور بچے بھی یہ نکال لیتی ہے اب اس نے بچے کس طریقے سے نکال لے آپ نے اس کو کڑک کر دیا ٹھیک ہے بھائی جب تک یہ انڈوں پہ بیٹھی رہے گی تب تک اس کے پیٹ میں اندر جو چھوٹے انڈے ہوتے ہیں وہ دوبارہ بچوں کو بہت کم اپنے پاس رکھتی ہے کم سے کم کم سے کم ایک مہینہ ایک مہینے کے بعد یہ اپنے جو اس کے چھوٹے 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 وہ ان کو چھوڑ دیتی ہے ایک مہینے کے بعد یہ دوبارہ پھر اپنے مرگے کے پاس چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ ایک مہینے کے بعد یہ پھر بچوں کو مارتی ہے بچوں کو قریب آنے نہیں دیتی یہ کس لیے نہیں آنے دیتی کیونکہ یہ بنی انڈو کے لیے آپ اس کو اپنی مرضی سے کڑک کر رہے ہو ان میں سے چند مرگیاں ہوتی ہیں جو کڑک ہوتی ہیں لیکن میں نے جو ساری چیز ان پہ استعمال کی اور میرے حساب پہ ساری چیز ان پہ یہ کڑک ہو چکی تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب بھی کریں اور چینل کو